السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں ہم امید کرتے ہیں جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اینڈ ریزوان ویورز آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ریزوان صاحب اس کا ٹائٹل بتائیں گے بڑھیں گے پھر ویڈیو کی طرف شادی کی ویڈیو ہے سادھی آرند کی ہم نے ابھی تک اس کے اوپر ریاکشن نہیں دیا تھا ان کی جو ویڈوگ آیا تھا ان کی شادی کا یہ ان کی زندگی کیا ایک بڑا ہی خوبصورت ایونٹ ہے جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر پورے ایک پورے ایونٹ کو کیپچر کیا ہے وہ ناظرین ہوں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر بھی کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بقاعدگی کے ساتھ محصول ہوتا رہے ہیں یہ ایمون کے ساتھ شادی ہوتی ہے یہ بنگلہ دیشی شہری ہیں ایمون اور پاکستانی ویلوگر ہیں تو ناظرین ٹائٹل ہے مائی ویڈنگ ویلوگ سادیہ رند سادیہ رند کیا کہہ رہی ہے کہ مائی ویڈنگ ویلوگ انہوں نے اس ویڈنگ ایونٹ کو اس ویلوگ کے اندر پورے کا پورا کور کرنے کی کوشش کی ہے وہ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہی ہے کہ انڈ تک ویڈیو کے بعد ہم بڑا ہی مزے کا رییکشن بھی کرنے والے ہیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف انٹریز وان لگائیے گا پھر دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا کچھ خاص ہے کیسی ویڈیو بنائی ہے ان کی شادی کی ویڈیو ہے اب یہ دیکھنے سے پتا چلے گا ویڈیو دیکھئے گا آپ بھی ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دیکھتے ہیں لیٹس گو 3 2 1 اینٹ کیو السلام علیکم ویڈیو میری پرنس ویڈیو بیکٹو مائی چینل سلام علیکم ویڈیو بیکٹو مائی چینل ابھی میں پارلر جا رہی ہوں میری آئی پروز وغیر سارے پارلر جا رہے ہیں کچھ سپائی موں کا کر رہیں گے فیشل 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 کر رہیں گے تو میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑے دن کے بعد تو میں ابھی سناس بیوٹی سیلون میں آئی ہوں یہاں پہ مجھے بہت کام کروانا ہے اپنے اوپر تو سب سے پہلے میرا فیشل تھا جو کہ ابھی اچھے سی ماشاءاللہ سے ہو گیا فیشل میرا ہو گیا ابھی ایبروز بنواؤں گی اپر لپس اور اس کے بعد لاسپ میں کریم لگے گی ایک اور بھی لیکن فیلال تھوڑ تھوڑے دانے نکل آئیں شاید کچھ دیر بعد چلے جائیں لیکن اچھا لگا بہت مستاج ہوا اور ابھی مینیکیور پیٹی کر رہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے مجھے ان لوگوں نے بلیچ لگا لی ہاتھوں میں اور پاؤں میں جو اچھے ساف ہو جائیں اور بلیچ کے بعد ان لوگوں نے میرے آئیبروز وغیرہ سیٹ کیا ابھی مینیکیور اور پیڈی کیور جو ہے وہ زیادہ ہوا نہیں صرف بلیچ کی اور آئیبروز کے بعد پھر میرے پاؤں پورے ناخون وغیرہ ساف کیے مساج کیا بہت سارے کریمز لگائے تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ریلیکسنگ لگ رہا تھا اور ہر چیز مطلب ساف ہو گئی اتنا مزے کا مساج تھا اور یہاں پہ میری ویکس وغیرہ بھی ڈن ہو گئی اس کے بعد آئیبروز اپرلٹس اور ویکسنگ کرائیں سب کچھ ڈن ہو گیا اس ٹائنس کو بیکٹی ہوں اصل میں میری شادی کا جو ہے وہ فل پیکیج تا سیلون میں تو وہ ایسا ہوا کہ میری دادی گزر گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ہم گھر پہ ہی کر دیتے ہیں سمپل طریقے سے نکاح چھے تاریخ کا چھے تاریخ کا تھا جو کہ کارڈ بھی چھپ گئے میں آپ کو اپنا کارڈ بھی دکھاتی ہوں میری ساری تیاریاں ہو گئی بینکوئیڈ بککنگ کر دیتے ہیں بس کھانا ابھی تک نہیں کیا جو کہ ہونے ہی والا تھا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مطلب دن تھی پر مجھے نا کینسل کرانا پڑا میرا پارلر کا جو سمپل سروسز لے کے آگئی جیسے فیشل وغیرہ ہو گئی مینکوئر پیڈی کے علاوہ ہو گیا اور اس کے علاوہ بینکوئٹ وغیرہ بھی کینسل کر دیئے ابھی ہم نا وز کیا کریں گے اور کورونا بھی آگیا ہے چھے تاریخ سے سارے ہالز وغیرہ بھی بندیں تو یہی میرے نصیب میں تھا کہ سمپل طریقے سے نکاح ہو تو ہم گھر پر پوری ڈیکوریشن کریں گے اچھے سے انشاءاللہ گھر پر ہی نکاح کریں گے اور کھانا وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم سمپل طریقے سے ہی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میرے آگے کی زندگی کے لئے اور چلے میں آپ کو اپنا کارڈ دکھاتی ہوں یہ ہے میری شادی کا کارڈ جس پر نام نہیں لکھا ہوا کوئی بھی اس پر نا یہ والی ڈیزائن کی ہوئی ہے جو کہ ایک ویلوٹ کا کپڑا ہے اور مجھے یہ والی ڈیزائن بہت پسند آئی یہ مطلب ہاتھ لگانے سے فیل ہوتا ہے اور یہاں پر کچھ کارٹونز وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ اس پر ایک ٹیکسچئر بھی آ رہا تھا اس لئے مجھے یہ کارڈ بہت پسند آیا اور اس کے لئے اندر یہ کارڈ میں نے خود ہی چوز کیا تھا کیونکہ مجھے اندر سے بھی یہ والی ڈیزائن بہت پسند آیا کچھ سندھی سٹائل آ رہا ہے جرک ٹائپ اور یہ تھا ماشاءاللہ سے میری شادی کا کارڈ جو کہ ابھی ہم گھر پہ کر رہے ہیں لیکن کارڈ وغیرہ تک بھی چھپ گئے تھے سو بس جو اللہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہی ہوگا انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا تو کیونکہ ہم نے گھر پہ فیصلہ کر لیا نگاہ کرنے کا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ گھر پہ ہی ڈیکوریشن وغیرہ سی کر لیں سمپل سی تاکہ ہم فوٹوگراف وغیرہ جو ہے وہ نکال دیں گے اور اسی وجہ سے ہم نے باہر سے کچھ بھی نہیں کروایا گھر پہ بھائیوں کے ساتھ مل کے ایمون کے ساتھ مل کے ہی ڈیکوریشن کرنا شروع کر دیئے اور میک اپ وغیرہ سب کچھ جو ہے ہر ایک چیز میں نے گھر پہ کی ہے یہ فیلال ہاف ڈیکوریشن جو ہے وہ ڈن ہو گئی اس کے بعد مہندی بھی مجھے باہر سے لگوانی تھی اس کی بکنگ بھی پوری کی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے کینسل کر کے اور گھر پہ خود ہی لگا لی امی کون لگے آئی تھی اور پھر میں نے ایک ہاتھ میں فیلال لگانا شروع کر دی اور میں چاہ رہی تھی کہ کچھ سمپل سی میں ڈیزائن کر لوں کوئی زیادہ ہیوی نہ کروں کیونکہ سب کچھ سمپل ہی ہو رہا تھا تو میں نے یہ مہندی جو ہے سگنیچر مہندی ہے میری جو میں ہمیشہ عید پہ لگاتی ہوں تو وہی سٹائل کی مہندی میں نے یہاں پہ لگا لی نہیں تو ویسے دلہنو والی مہندی جو ہوتی ہے وہ پورے ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ کسی اور دن لگاؤں گی اور اچھے سے پھر سے میں ایک فوٹو شیٹ کرواؤں گی یہ صرف میرا نکاح ہو رہا تھا شادی تھی گھر پہ تو اس لئے میں نے سمپل طریقے سے سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے دوسرے ہاتھ میں مہندی بھی نہیں لگائی ٹائم نہیں تھا اسی دن ہی میرا نکاح تھا اسی دن ہی میں مہندی لگائی اسی دن ہی ساری تیاریاں ہو رہی ہے کل رات سے سٹارٹ کیا ہم نے سب کچھ کرنا اور آج کے دن نکاح ہے تو ماشاءاللہ سے سب کچھ ریڈی ہو گیا اور میں بھی ابھی تیار ہو گئی ہوں پورا اور ابھی یہاں پہ میرا نکاح ہو رہا ہے جو کہ میں نے قبول ہے بول دیا تین بار بول رہا ہے اور اللہ کا شکر ہو گیا اور یہاں پہ ایمون جو ہے وہ سگنیچر وغیرہ کر رہا ہے اور جی ہاں ایمون کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور امی ماشاءاللہ سے بہت خوش تھی میرے بابا بہت خوش تھے اور یہاں پہ ایمون سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے تو میں نے جو ہے وہ شورٹ شورٹ کلپ سارے لے لیے تھے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی خوشی جو ہے وہ شیئر کر سکوں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو فوٹو شوٹ وغیرہ ہے وہ ہم پروپر کسی نہ کسی دن ضرور کریں گے تو ماشاءاللہ سے میرا نکاح ہو گیا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکرے بہت اچھے سے ہو گیا گھر پہ ہوا سمپل طریقے سے ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے ہار چیز میں اور اب میرے بھائی جو ہے وہ فوٹوز نکال رہے ہیں میرے تو میں نے سوچا اس بیچ میں میں تھوڑے اسی کلپ لگا لوں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ اور میں گھر پہ پورا ہی تیار ہوئی ہوں پورا کچھ بھی پارور پہ نہیں کروایا کیونکہ مجھے میری دادی کے جانے کا بہت دکھے اس کے ساتھ ہمارا نکاح جو ہے وہ آج لکھا ہوا تھا اس لئے آج ہی ہوا اور جی سلیدہ جو میں نے فوٹوکرافز بگرہ بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہوں میں نے اچھے سے شورٹ لے لوں گی تو فانلی میری جس نے شاہدی ہوئی ہے وہ ہے ایمون ایمون کونگریچولیشنز کونگریچولیشنز کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے ابھی تمہیں میری ویڈیو میں زیادہ بولنا پڑے گا میں تو ہوں گا ہی نیویڈیو میں میں خود کا بھی چینل کھولے گا نیا چینل کھولے گا اپنا نیا چینل کھولے گا یہ فران ہماری فوٹوگرام ہے فران پہلی بار آرہا ہے بلوگ میں شہر ہے فران ہلو بولو یہ ہے میرا چھوٹا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے اور رابیا بھی بیٹھی ہے یہ ہے ہماری ڈریسنگ اور میرا یہ ہے ایمون کی ڈریسنگ ایمون میں کیسی لگ رہے ہوں اچھا ویسے میری شادی کی جو ڈریس تھی وہ یہی تھی لیکن اس کے ساتھ بہت پیارا سا گھرارا ٹائپ تھا بہت کام کیا ہوا تھا لیکن سمپل کرنے کے لئے میں نے اس کو شلوار کے ساتھ یہ ہے ہماری پیاری سی ڈیکوریشن جو ہم نے پوری گھر پہ بیٹھ کے کی ہے یہ ہے میرا چھوٹا سا بھائی اویس یہاں فرس ٹائم ہے اویس ٹھیک ہو مبارک نہیں دی تم نے ابھی بولو دکھا اپنا بول رہتا میں شوز پین جاتا ہوں تم شوز کے بینے کیوں نہیں آرہے تھے ویڈیو میں ایسے ہی یہ ایک نیا یوٹیوبر جو جلدی آنے والا ہے اس کو بھی شوق ہے کھانا یوٹیوب کرنے گا ایسے ہمارے وہ زیادہ بولتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بھوک لے گی ہے اور سب کھانا کھانا کھانے گے ابھی ہم لوگ کھانا کھیں گے آجا ایمان توبھی بھوک لے گیا ہے بہت زیادہ بھوک لگا ہے یہ ہے یہ ہے کھسی کھباب نان اور بارتھا اور اس میں کیا ہے اس میں تکتا یہ چپل بھی ادھری پڑے چپل نہیں اٹھا جا لین بی برز کیسی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو ہمارے ہاں ادھر لائٹ بھی چلی گئی ہے اب آپ کو اسی طرح ہمیں برداست کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا رضوان آپ کو کیسی لگی ہے بہت شاندار عسان ویڈیو ہے اور اس کے اندر دیکھیں انہوں نے اس ایونٹ کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کیپچر کرنے ایک 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 ایکٹیویٹی جو بھی پرفارم ہوئی اس پورے ڈے میں وہ انہوں نے ویورز کے سامنے کوشش کی ہے کہ وہ سامنے آپ کے رکھ سکیں کس طرح پورا ویلوگ بنایا ہے انہوں نے شادی اور کس طرح کارز وہ بنواتی ہیں مہندی کے لیے پھر سیلون میں جاتی ہیں پھر گھر کے اندر کس طرح خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے انہوں نے بڑے سادگیے سے حسان انہوں نے یہ کام کیا ہے بہت ہی خوبصورت اچھا لگا ہے مجھے وہ بتا رہی ہیں انہوں نے سیلون کی بوکنگ کی ہوئی تھی بینکوئٹ کی انہوں نے بوکنگ کی ہوئی تھی ساری چیزیں ان کی ارینڈ تھی لیکن پھر اچانک سے ان کی دادی اما انتقال کر جاتی ہیں اس صدمے کے اندر پھر انہوں نے بڑی ہی سادگی کے اندر اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں پلان کی اور ان کے بنگلہ دیشی ہسپنڈ ایمون بھی ان کے ساتھ موجود ہیں بلکل بہت اچھی طرح سیلیبریشن گھر والوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان کے بھائی تصویریں لیتے ہیں ان کی دوسرے بھائی سسٹر بھی سسٹر کا نام کیا بتایا تھا انہوں نے رابیہ رابیہ بتایا تھا اور ان کے والد صاحب بھی ہیں ساتھ میں ماما بھی ہیں بہت زیادہ لب دیکھنے کو مل رہا ہے بھائی ہیں ایک عویس ہے دوسرا ایک اور بھائی تھے بہت ہی آرمیزنگ قسم کی ویڈیو بنائی ہے سادیا نے ایکسیلنٹ بہت ہی اچھی لگی ہے مجھے تو رزوان یہ ویڈیو اس کے اندر بہت اچھا میسج بھی دیا گیا ہے اور سادگی کے ساتھ آپ سمپل سٹی اختیار کیجئے گا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بلکل سادگی کے ساتھ آپ نکاح والی جو ایک ہمارا ایک مسنون جو طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے آپ سادگی کے ساتھ یہ چیزیں اختیار کریں جی ہاں ویورز آپ کو کیسی لگی ہے یہ ویڈیو یقینہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ سادیا ریند اور ایمون کے ساتھ جو شادی کی وہ ان کا بلوگ تھا وہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر رییکشن نہیں دیا تھا اسی لئے ہم نے اس کے اوپر اب رییکشن بھی دیا ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا لائٹ چلی گئی ہے اس کے لئے ہم آپ سے معذرت کھائیں اور کیونکہ لائٹ ہوتی تو زیادہ بہتر ویڈیو اینڈ میں بن جاتی یہ ہی ہوتا لیکن گزارہ ہو گیا خیر ماف کیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ابھی ابھی آپ آئے ہیں نئے وزٹ کیا ہے ایکشن کا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن بھی پریس کر دیں لائک شیئر کومنٹ سیکشن میں ریزوان اس کے بارے میں بتائیے گا اپنے ویورز کو کومنٹ ضرور کی جی ڈیر ویورز آپ کی سجیشنز آپ کی کومنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے بسیکلی وہ ہمارا ایک ہم جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بسیکلی وہ ہمارا ایک آئینہ ہوتا ہے جو آپ ہمیں فیڈ بیک کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں ہماری ویکنسز اور ہماری سٹینٹس جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہماری بھی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے معزز ویورز کی طرف سے جو بھی کومنٹس کے اندر جو سجیشنز آئے ہم تاکہ ہم ان سجیشنز کو پراپر طریقے سے نیکس ویڈیوز کے اندر اڈریس کر سکیں لے بھی مرز ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ